ملی ڈیجس کی اہم پیشکش خاص نظر میں خوش آمدید میں مبارک کمری پندرہ اگست دوہزار اکیس اتوار کو افغان طالبان دارالحکومت کابل میں داخل ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ وہ مکمل اقتدار چاہتے ہیں ایسی صورت میں مغرب کے حمایت یافتہ صدر اشرف غنی ملک چھوڑ فرار ہو گئی اسی دن طالبان نے صدارتی محل پر قبضہ بھی کر لیا افغان صدر اشرف غنی نے ملک چھوڑ کر جانے کے بعد اپنے پہلے فیس بک پیغام میں افغانستان کے لوگوں کو مخاطب کر کے اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا اور طالبان کو عوام کے دل جتنے کی تاقید کی طالبان کی اکثریت وہ ہے جو مختلف جیلوں میں قید رہی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وقت کتنا بے رحم ہے کہ کسی کو تختے سے تخت اور کسی کو تخت سے تخت آتا کر دیتا ہے کمال حیران کن بات یہ ہے کہ صرف نو دن میں پورا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں آ گیا جبکہ اشرف غنی تجاکستان بھاگ گئی ابھی تو امریکہ کے آخری فوجی کے نکلنے میں سولہ دن باقی تھے اس وقت فتح کابل کے بعد مکمل کنٹرول طالبان کے پاس ہے سوائے کابل ائرپورٹ کے جہاں امریکی اور دیگر غیر ملکی اپنے لوگوں کو نکالنے کے لئے موجود ہیں چونکہ گیارہ ستمبر تک معاہدے کے حساب سے امریکی فوج افغانستان میں رہ سکتی ہے اس لئے وہ وہاں موجود ہے افغانستان پر پوری طرح قبضہ کرنے کے بعد وہاں طالبان کا خوف نظر آ رہا ہے ملک چھوڑنے کے لئے ائرپورٹ سے لے کر ہر جگہ بھگدر مچی ہوئی ہے طالبان کے خوف سے پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کے جوانوں نے وردی اتار دی ہے وہ اپنے گھر چھوڑ کر انڈرگرانڈ ہو گئے ہیں طالبان نے ملازمین پولیس اہلکاروں اور فوجی افسران صحافیوں اور غیر ملکی انجیوز سے منسرک لوگوں کی تلاش میں دور ٹو دور سرچ گھر گھر جا کر تلاش کرنا شروع کر دیا ہے کابل میں افغان سیکیورٹی اہلکاروں کے اب دستے بھی نہیں بچے ہیں افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے بعد پہلی بار امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ رات بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ افغانستان میں حالات اچانک بدل گئے اس کا اثر دوسرے ممالک پر بھی پڑا ہے اس بات پر کئی ممالک نے امریکہ کو اس کا ذمہ دار ٹہرایا اس کے جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پچھلے بیس سالوں سے امریکی فوج نے افغانوں پر جو ظلم کیے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے فوج کا افغانستان سے واپس بلانے کا فیصلہ بلکل صحیح ہے لیکن دہشتگردی کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی جو بائیڈن نے طالبان کو وارننگ بھی دی ہے کہ اگر امریکیوں کو نقصان پہنچایا تو تیزی سے جواب دیا جائے گا برطانیہ یورپی ممالک اور امریکہ نے افغانستان سے اپنے اپنے سفارتکار واپس بلانے اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے نتیجے میں ان ممالک کے اتحادی ممالک بھی ایسا ہی کر رہے ہیں جبکہ علاقے کی اہم عسکری اور معاشی طاقتوں میں سے روس چین پاکستان نے طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات کو نہ صرف برقرار رکھنے بلکہ مزید تعاون کرنے کا بھروسہ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور روس نے اپنے اپنے سفارت خانے بند نہ کرنے کا واضح اعلان کر دیا جبکہ ایرانی صدر نے بھی امریکہ کی شکست اور فتح کابل کو افغانستان میں آئندہ امن کی کوشش قرار دیا ہے طالبان نے دنیا کے تمام ممالک کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کا ملک کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا اور ساتھ ساتھ اس امید کا بھی ظہار کیا ہے کہ کوئی بھی ملک افغانستان کے خلاف بھی اپنی سرزمین استعمال نہ کرے طالبان نے انڈیا کو بھی کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھتے ہوئے افغانستان میں اپنے شروع کیے ہوئے ترقیاتی منصوبے جاری رکھنا چاہے تو جاری رکھ سکتا ہے افغانستان وار میں موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور پورا ملک پریشان ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے طالبان نے افغانستان پر قبضے کے بعد وہاں حکومت بنانے سے متعلق تیاریاں شروع کر دی ہیں تمام سرکاری اہلکاروں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے ان سے کام پر واپس آنے کے لیے کہا ہے اس لیے آپ کو اعتماد کے ساتھ اپنی معامل کی زندگی شروع کر دینی چاہیے سرکاری ملازمین کو عام معافی دینے اور کام پر لوٹنے کا فرمان سنانے کے بعد طالبان نے ایک اور بڑا اعلان کیا کہ حکومت پوری طرح سے اسلامی ہوگی اس میں خواتین کو بھی شامل کیا جائے گا اس کا مقصد خواتین کے خلاف تشدد کو روکنا ہے طالبان کے اس بیان کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں صدار دیکھنے کو ملے اور افغانوں کی زندگی دوبارہ معمول کے مطابق میں تبدیلی لائی جائے گی اور لوگوں کی بنیادی ضروریات روٹی کپڑا مکان بچوں کی تعلیم یقینی بنایا جائے اور ملک میں امن و سلامتی کو دوبارہ بحال کیا جائے گا آج کے خاص نظر میں اتنا ہی مزید خبروں اور جانکاری کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ ملی ڈائجسٹ